ویلکم ٹو اسلامی چینل اسلام و بنتی حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فرمایا اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور امان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ گا یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دچال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور نسرانی ہوں گے وہ انہیں بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین میں مسلمان کے زوا کوئی اور باقی نہیں بجے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسیہ موقوف کر دیں گے اور یہود و نسارہ میں سے جو اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیں گے یہاں پر یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے حاکم کو حق ہے تو وہ حاک میں وقت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ قتل کریں گے اور ویسے بھی ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے ہیں تب وہ کام کرتے ہیں اپنی مجید سے کچھ نہیں کرتے ہوتے سیدنا ابوحرہ رضی اللہ تعالیٰ نقومہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری چاند ہے جلد ہی تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک قادل حاکم کے حسیت سے نازل ہوں گے وہ سلیب توڑیں گے خنجیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے نیز تب مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سیدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا یعنی اتنی زیادہ قبولیت ہوگی عبادت کرنے کی یہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابوحرہ رضی اللہ تعالیٰ نقومہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر زور امان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا سیدنا ابوحرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجل روحہ نامی جگہ سے حاج یا عمرے یا دونوں کا اکٹھا ہی تلبیہ پکاریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1 252 یہ ساری حدیثیں قیامت کے بارے میں ہیں سب پڑھنے والی ہیں سیدنا ابوحرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نازم ہوں گے تو وہ خنجیر کو قتل کریں گے اور سلیم کو مٹا دیں گے آپ کے لئے نماز کو جمع کیا جائے گا اور لوگوں کو مال سے اس قدر نوازا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ خراج کو ختم کر دیں گے مقام روحہ میں نازم ہوں گے اور وہاں سے حاج یا عمرے یا دونوں ہی کا احرام بندیں گے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو کہ ون ففٹی نائن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں مسیح ابن مریم نازم ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میسے ہوگا یہ بخاری میں موجود ہے آگے حدیث ہے سیدنا عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا امبیاء بھائی بھائی ہیں ان کی ماں مطلیف ہے مگر ان کا دین ایک ہے میں عیسی علیہ السلام کا اور لوگوں کے نسبت زیادہ قریبی ہوں کیونکہ میرے اور ان کے ماں بیان اور کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہونے والی ہیں تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قدرمیانہ اور صرف رنگ سفیدی مائل ہوگا انہوں نے ہلکے زد راکھ کے دو کپڑے پہن رکھی ہوں گے ساتھ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہوں حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا وہ سلیم کو توڑ دیں گے جیر کو خطل کر دیں گے جیزیاں ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو خلاق کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی خلاق کر دے گا اس زمین اس قدر پر امن ہو جائے گی کہ شیر انتوں کے ساتھ چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چلیں گے اور بچے سامپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر سامپ انہیں کوئی نقصان نہیں پنچائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال تک رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نمازی جنازہ پڑھیں گے مسند احمد حدیث نمبر 406 سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی مقام اماک یا دابق پر حملہ قبر نہ ہوگے ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک ایسا نشکر نکلے گا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا جب وہ ایک دوسری کے بل مقابل صف آرہا ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے آدمی کو قیدی بنا لیا مسلمان جواب دیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے جنگ نہیں کرنے دیں گے مگر جب وہ ان سے لڑائی کریں گے تو ان میں سے ایک دہائی پسپائی اکتیار کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ہر کس قبول نہیں کرے گا ایک دہائی شہید ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے اور ایک دہائی فتحیام ہو جائیں گے اور یہ لوگ آئندہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور بعد ازان یہ لوگ دنیا فتح کر لیں گے پھر وہ اپنی غنیمتوں کو تقسیم کر رہی ہوں گے اور انہوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواروں کو لٹکا رکھا ہوگا کہ اچانک شیطان ان میں چیخ کر گئے گا کہ مسید دجال تمہارے پیچھے تمہارے اہل و آیال میں موجود ہے تو سب لوگ واپس جا کر دیکھیں گے مگر یہ بات جھوٹی ہوگی لیکن جب وہ شام آئیں گے تو مسید دجال کا خروج ہوگا مسلمان لڑائیوں کے لیے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے تب نماز کھڑی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام نازم ہوگے اور وہ ان کے امام کو امامت کروانے کا کہیں گے جب اللہ کا دشمن مسید دجال آپ کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پکل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پکل جاتا ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پکل پکل کا خود ہی غلاق ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اسے آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ کے نیزے پر اس کا خون دکھائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2897 صحیح دین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے ضرور جانگ کریں گے چنانچہ تم انہیں یقیناً قتل کر دوگے حتیٰ کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلم یہ یہودی ہے آؤ اور اسے قتل کرو اللہ تعالیٰ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3593 ہے آگے حدیث سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ یہودی پتھروں یا درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے اور حجر و شجر پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرقد کے درخت کے وہ ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے یہ بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 2926 آئیے آتے ہیں لفظی ترچمہ کی طرف وَاِنْ عَوْ نَحْنِيهِ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ کوئی اہلِ کِتَاب سے مِنْ زِي اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا مَغَدْ لَيُمْ مِنَنَّ ضرور بل ضرور وہ ایمان لے آئے گا بھی ہی یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر قبلہ موت ہی ان کی موت سے پہلے وَاَوْ يَوْمَ الْكِامَتِ قیامت کے دن یقونو وہ ہوں گے آلیہم ان پر شہیدہ گوا یعنی جو ایمان لے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گوا ہوں گے کہ ہاں یہ ایمان لے کے آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ